اپنے باپ دی پاک دا دو بٹا بنانا پہ آگیا پاکی جیداد چھاڑ کے گھنگر جیداد بنانا لی کوئی بیکھو جی پہلی گلت ہے کہ مثلا میں ہنو سا دیندہ کہ تو میرے بالاندہ ماں ہیں میرے بالاندہ ماں ہیں بالاندہ ماں ہیں تو میرے بالاندہ ماں ہیں ایک میر عالم کو آمین زمیداران دے دیرین دے کام کر دینے مثلا تو ان پتہ یہ لیکن زمیداران دے ہکے بکھارے اندر میں میراسیاں دے ہکے بکھائے میں تھے بہت کچھ کھویا ہے نا اچھا کیونکہ بیکھو سب دو پہلے تھا ایک میرا کلچر کچھ اس طرح دے بھئی موش کٹا کے گوت رکھانی پہ گئی کس دے پیچھے اس فیلڈ دے پیچھے اسلام علیکم مرادرین میں تھوڑا میزباندھ وسیم پیارے جو تسی بیک رہو نوائی کے نیورز آج اسی موجود ہیں سنگر غلام مرتضی سابری جو کہ ماشاءاللہ بہت بڑے سنگر نے اللہ پاک نے بڑا ہی نام دیتا ہے تے کیا سریلی آواز ہے اسی انہوں نے ملاقات کر دے ہیں تے تھوڑی ملاقات کروان دے ہیں انہوں کو پوچھ دے ہیں کہ اس فیلڈ دے پیچھے کی میں آئے اگلی معلومات جو بھی ہے بھائی کو لینے اسلام علیکم سر جی علیکم اسلام کیا لفظیم پیارے ٹھیک ہو بھیک جی جی ٹھیک تھاگ پہلی گلت ہے کہ بہت شکریہ جی تُس اپنے قیمتی لمحات چند لمحات سن بخشے آجا سابت پہلے ہر فین دی ہے خواہش ہون دی ہے تھوڑی کو فین ہے نا دل دی خواہش ہون دی ہے پہلے اپنا ریس دے دیو تاکہ تھوڑی فین جی زلہ چنی اور تا سیل پوانا پوانے تقریبا اسی بارہ کلومیٹر جنگ سے آڑتے دربار ڈنڈے شاہ ہوتے غریب کھانا ہے جی بہت شکریہ اچھا مورتزا بھائی ایدر سو اس فیلڈ دیوچ آمن واسکن بڑے جتن کرنے پہم دیں کتنے جتن کتنے کیا میں ڈھی گئی نے بیخو جی کوئی کام ہے نا وسیم بھائی بغیر میند دے نہیں بلکل جس طرح سیانے کے اندینے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بلکل تو میں تھے بہت کچھ کھویا ہے نا اچھا یہ فیلڈ پانے واسکنے کیونکہ سب دے پہ لیتاں ایک میرا کلچر کچھ اس طرح دے بہی موچ کٹا کے گوترہ خانی پہ گئی کس دے پیچھے ہے اس فیلڈ دے پیچھے ناظرین بھائی دے آخران دا مطلب ہے کہ موچ کٹا کے گوترہ خانی پہ گئی اس فیلڈ واسکنے ایڈی وڈی قربانی آج کل بندہ کوئی دیندہ نہیں ہے لیکن بھائی نے دیتی ہے پھر اپنے باپ دی پاک دادو بھٹا بنانا پہ آگیا اس فیلڈ دے پیچھے کچھ حاصل کرنواز دیجئے نہیں لاب سامنے کچھ پانے کے لیے کچھ کچھ کھونا پڑتا ہے لیکن تنسی سے بڑا کچھ کھو دیتا ہے پھر بیکھو باقی جیداد چھاڑ کے بیکھو اسی جاٹ بیادری میری جاٹ ماؤں الحمدللہ زمیدار ہے اپنا مال ڈنگر سب کچھ میرا جدی ورسہ نہیں ہے باقی جیداد چھاڑ کے گھمر جیداد بنا لی یا لفاظی چیک کرو اس سنگر ہے کہ اردو عدب در ٹیچر ہے یا پنجابی عدب در ٹیچر ہے کئی چیز ہے میں حقیقت گالے خود برداشت نہیں کر رہا اتنی کمال تھی لفاظی اور ایک بھائی جان مرتضی بھائی تھوڑا میں اے عروب پہلی وری ویکھ رہا حقیقت گالے میں دلی خوشی ہوئی ہے کہ تو سیتنی عدب شناس بن دے ہو اس بعد ویکھو اس فیلڈ اچھ آون واسطے انہوں ویکھو جیدے ساڑھے جاتوے آدھری ہیں اگر اسی آپ نے زیمیدارے کلچر جائیے نا جیدے ایک میر عالم قومی ناسی اسنو بلکل اکارہ جیس سمجھنے ہیں میراسی کار کے سدنے ہیں آہ بیلکل پھر اسنو آپ نے تو نیوی جگہ تے بٹھانے ہیں یعنی کہ اسی اس قوم نو ترجیح نہیں دینے ہیں بلکل جی بجاگا لے دی اچھا ویکھو پھر اسی میں فیلڈو اپنائی کہ میں انہوں میراسیاں تو کچھ حاصل کرنا پیا اچھا میراسیاں تو میراسیاں تو زیمیدار بندہ میراسیاں زیمیدار بندہ علیکہ میر عالم جیدے نے میں زبان زیبت نہیں دین دی یہ الفاظ کہنے لیکن مجبوراں مثلا کہ کہنے پیرے نے جیدے میر عالم قومی نا زیمیداراں دے دیرے ہیں دے کام کر دینے مثلا تو ان پتہ یہ لیکن وہ زیمیداراں دے ہکے بخارے ہیں میں میراسیاں دے ہکے بخارے ہیں کیا بات ہے ٹھیک ہے انہوں دے مالشاں کیتیاں نے انہوں دے لتان گھوٹیاں نے انہوں دے پیر دوائیں کیوں کہ میں کچھ حاصل کر نہیں میرے سب تو پہلے استاد محمد سکلین صاحب اللہ پاک انہوں نے جنت نصیب کرے آمین کیونکہ استاد زہور حسین دارد اللہ پاک انہوں نے جنت نصیب کرے اللہ پاک شروعانی ٹھائٹر دے ہیرو اینان جو کہ سسی بن دیان اس دو بعد پھر ساڑے جھانگ دے مثلا ایک میں تے فنکاران دے بیچوں ببر شیر فنکار گننا انہوں استاد ارشاد استاد ٹیڑی صاحب ماشاءاللہ واقعی کیا کمال دے فنکاران انہوں نے مربانی جنت میں کھات اپنایا مثلا جو کچھ دیتا لیا ہے انہوں نے دیا ہے کہ میں ہونتی کر روزی کر رہے ہوں اور الحمدللہ میند کیتی ہے کدی او ٹھائٹرہ ہونی آن بھی جدوں میں اس فیلڈیچ گیا ایک میرا شوق ہے کہ میں ٹرامی انڈرسٹری چاہما مثلا جیڑی ہیں او ٹھائٹرہ جیڑی ہیں دی بیچوں میں انہوں سوڑن نوجہ گا تا چھاڑ یعنی کے بیانوں منجی نہیں مل دی آئی آج انہوں نے دعاوان الحمدللہ وہ ٹھائٹرہ مثلا انہوں نے میرا ٹکٹ بھی گیا ہے میرا نانہوں نے ٹکٹ بھی گیا ہے اور الحمدللہ جیڑی ساڑے اسٹی ایم یعنی پنجابی سریکی پٹی دے جیڑے ایک مین ایٹمانے ٹھائٹر انڈرسٹری دے مثلا جس طرح کے میرے پیارے بھائی جان اللہ رکھا ہے ائرپورٹ صاحب ہو گئے مروم استاد منظور صاحب چھوٹا نمبردار صاحب منظور صاحب تھوڑی بڑی قربت رہی ہے ذرا کوئی ایسا واقعہ پیش کرو یا تھوڑے ویورز نے تھوڑا ہسا دے کیونکہ ذرای بھائے تھوڑی کافی فوٹوز بھی ہنڈیان تھوڑی ملاقات ٹھائٹر تھوڑا جا کوئی بیخو جی پہلی گلت ہے کہ مثلا میں انہوں سے دیندہ کہ تو میرے بالاندہ ماں ہیں میرے بالاندہ ماں ہیں میرے بالاندہ ماں ہیں میری ویڈیو اگر بھائی منظور صحیح کردو دے بیٹے صاحب ایک سن تا انشاءاللہ مثلا اس چیز اپنے ماں نو پچان لے چھے اپنے ماں نو اپنے ماں نو آ سوری اپنے ماں اور میرا جملہ اندہ کہ میں انہوں ماں دے بات دعایا کہ تو کسی وڈے مو اٹھا کے مرنا ہے میں تیرا مو اٹھا کے مرنا چاہتا بس میری بڑی پرانی سنگت ہے اللہ پاک انہوں نے جنت نصیب کرے اس دو بعد میرے بھائی جان فیض کوکڑباز صاحب اکرم نظامی چرسی ڈولا اس دو بعد میڈم آشا خان شموروی دیرانی پلوشا خان زارہ چودری بھائی زلفکار زلفی صاحب اور اللہ پاک انہوں پیڑ مدان دی فتح دے وے اس گلم برکت پاوے اے او اس دیاں نے مثلا پلوشا خان ماشاءاللہ ملکہ دا بہت بڑا نا ہے شہینہ خان زارہ چودری صاحب جو کہ اسٹیئی تے انٹری کرنے تھے میں مثلا سے کٹھ شو کر رہے ہوئی وہ آکے میرے گوڈی آتھا کہ اسٹیئی تے جان دینے میرے کلوہ مر لے کے جان دینے کہ اللہ پاک نے اتنی عزت دیتی ہے اور بہت تاونی میرنال الائی باکس ٹھائٹر دا ہون تک خان منظور خان بلوش صاحب خان منظور حاجی غفور خان بلوش صاحب بھائی کوسر خان صاحب انہوں نے بہت زیادہ تاونی میرنال ہون تکر کہ جو ٹھائٹر لینڈ میں انہوں نے ساتھ دے رہا ہوں اور وہ میرے دے رہے ہیں اس بعد ایک ذمہ دارہ میرے مثلا کی ثقافت ہے الحمدللہ میں وہ بھی نہیں چھڑ دیا میں ہون تکر کر رہا ہوں وہاں یہ جان دے ہو جی ہاں جان دے ہیں انشاءاللہ میرے ٹیک ٹوک تے ویک لو اپنا پچھا نہیں بھولے نہیں بھولے ہون تکر الحمدللہ مثلا مال دنگر بھی رکھے زیمدارہ بھی اپنا کر رہے ہیں اس بعد پھر میرا سیڈ بزنس بھی ہے مثلا میں لائٹنگ مووی سانڈ سٹے ڈیکوریشن اور بھی دکان بنایئے ہیں سارے کام یہ آپ کیتے ہو انہوں نے مسادہ واسن کی چھڑیا لے سارے آپ لپ لے ہیں جناب گوتتا لے بھی آپ لپ لے ہیں بس ویک ہو جی نہیں اور کافی کام ہیں چھوڑے انہیں اگر تسی کرنا چاہو اچھا اچھا مرتضیٰ بھائی یہ دست ہو تسے سویلج انٹر ہوئے ابو جان دے کی رایا ویک ہو جی ابو جان دے رایا جیڑی ہے انہ میں انہوں میرا والد میرے گلتیاں ماف کر دے ہوئے اور میں کافی دفعہ نکل معذرت کار بھی چکا کیونکہ ویک ہو جی ایک جووی ہے نا کسے باپ دا کسے ماں دا کسے باہی دا یعنی کہ اس طرح دل نہیں آدھا کہ ساڑی اولاد جیڑی انہوں ویک ہو میری اولاد ہے میرے دل دیئے خویشنی کہ میری اولاد کی تے بندیاں در بچ میرا سیر نمائک رہے ہیں ہاں ملکون پھر شریک تے شریک کی اندین گلنا لوگ کر دے رہی اندینے لیکن میں مثلا اس گال تو ہونوی مثلا کہ ایک دکھ کھچا کہ میں باپ دل دکھائی یعنی اس کم ترازی تو نہیں آنے میں نے پھاڑ کے لئے اندینے میں بچپن آئی کدھی مار ساہر پہیا ہاں کوئی تھوڑی جی نا اچھا میں گروں نس جانا میں پھر پھاڑ کے لئے آنے اچھا میں پھر نس جانا پھر پھاڑ کے لئے آنے مارنا کوڑنا بڑا سمجھایا بھی ہونا نہ تسی باز آنے نا ابو جان باز آنے نا ابو جان باز آنے کیسا مقتصر کہ میں پھر گروں نس گیا میں تین سال پورے گار نہیں آئی اچھا تین سال میں لپ دے رہ گئے میں استاد گارمنٹ ہیٹ رج ملتان آگے بہاول پور رحم یار خان علاقہ دے پھر گر رہ گئے اچھا کہ پھر کم ہاں جی میں ہونی ماشاءاللہ تقریبا یعنی دوزار پنچ چیند بچائے ہی واپس نیت میں پہلے ہوتا ہی ملتان لودرا اس علاقہ دے رہ گئے ہیں چیک ہو گیا مہربانی سر اچھا دیس تو تھوڑی شادی شدہ ہو بچے بچے ہیں یا ہاں جی الحمدللہ میرے دو شادیاں نے ماشاءاللہ اذا مطلب تری واسکن ریڈی ہو نہیں نہیں کیونکہ جنہیں دو نے نا وہ بھی ماشاءاللہ اچھا اگری گا سمجھ گیا تو جنگی بھی پیلس ہوں گا ٹھیٹر دو پہلے سونگ وہ تھوڑا کیڑا ذرا گنگن آتے بیخو جی جی سب دو پہلے میرا گیت ہے بلکل سب دو پہلے یعنی کی جی میرا اپنا ہیٹ ہویا ہی انشانت بے تھوڑا جی او شاہ ممندانش دا لکھیا گیتا او دیوانی کے منی گئے ساڑھے لگ دے کھڑی گئے اس تو بعد من میرا گیت اونا دا ہی لکھی ہویا مثلا آج موڑبوں ڈھولا یاد ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ ہویا ہے یہ کافی ہیٹ ہویا ہے بڑے لوگاں تھے رکشیاں تھے اگرے پیچھے ہار پاسے چلدا باقی اس تو بعد پھرے ویکی پروڈیکشن تو میرا استاد ناصر طیب صاحب مروم صاحب دلکھیا گیت تیرے وطن تو بانگ مسافرہ اندیسہ ایک دے آخر ٹور گنینا ہے ایک گیت ذرا گن گناہ کے سنا ایک خاص طور جمبل بھائی دی فرمیش بھی آ کہ یہ لازمی سننا ہے بسم اللہ تیرے وطن تو آنگ مسافرہ دے تیرے وطن تو آنگ مسافرہ دے یا سہک دے آخر ٹور بنجنہ بس ایک نہیں کافی تقریب ہے کیونکہ گارچ بیٹھے میرے گارچ الحمدللہ میں بزاعت خود پروفیشنل آن لیکن میرے گارچیس ٹیم تک یعنی کہ میرے بیگ میں کل موبیل نہیں ہے میرے گاری ٹی وی ڈش نہیں ہے الحمدللہ راتی پروگرام تو لیٹ چھیٹا اور تو فرقال کرنی ہوئے دکی اتھو آنگ دیو میں لیٹ آنگ نہیں جی میرے ابو کل موبیل ہے ابو میرے کنال ہی ہوں دینا مرتضیٰ بھائی لازٹ تھے مسیم بیار بھائی اے یہ کہ ٹھیک ہے ایک دنیا داری ہے اور الحمدللہ میں بزاعت خود ہی جماعت نہ جاندہ ہو نا بیکھو نا دنیا تے آن توں تقریباً نو مہینے پہلے پتہ ہوندہ ہے کہ انسان دنیا تے آرہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن انسان تے جاندہ نو مینٹی پہلے کوئی پتہ نہیں بھائی نو مینٹی دور تکارے نو سیکنڈی بھی نہیں نو سیکنڈی نہیں بیکھو اے دنیا داری ہے دنیا داری بھی نہیں بھائو لیکن نال نال کچھ مثلاً کہ اگے جاندہ دیوی تیاری کرنی چاہیے یہ صرف اس دنیا دار دیویچے انسان مصروف نہیں رہنا چاہیے دا کیونکہ دنیا پچھے دین بن جایا تھے دنیا نہ چلی ساتھ آپ پہ پیر کوہاڑی ماری مورخ اپنے ہاتھ میرے دوستان پیغام میرے اے یہ ٹھیک ایک ریکس سروری ضروری ہے ضروری ہے کیونکہ پریشانی ہے اتنی ایک بندگیاں نے مصروفیات تھا انسان دینے اتنی تیز ہوگی یعنی مجبوری ہیں تیز ہوگی یعنی کہ مثلاً ایک دس تو پندرہ منٹ ادا گئے انٹا ہے انسان کلہ بھی آجابینا وہ سوچ سوچ کے یا اس نو اٹائے کوندہ ماروئیں دا یا اس دے دماغل شریان ناڑ پر دی ماروئیں دا اس راس تینجوائی منٹی ضروری ہے لیکن کچھ تھوڑا جو ہے مثلاً کہ اس لینڈ تو ہٹ کے کوئی تھوڑی ہے لپاقلی توجہ کرنی چاہیے دیئے کیونکہ جڑی سیالی سوتے ہونے ہیں ساڑھے سوتے ہیں وہ فرشتیں دیتی ساڑھے اس کے بیاجرے ہوندہ ہے تھوڑی محبت دنیا داری نال بھی کرو اور اس نال بھی کرو آخری پہ کام ہے یہ بہت شکریہ ناظرین آئی تھوڑی ملاقات کروائی ایسی بھائی مرتضی صاحب نال ماشاءاللہ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا